اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش بھی رکھے سلامت رکھے شادو آباد رکھے ماہِ ذلحجہ کا وہ مبارک چاند ماہِ ذلحجہ کا وہ مبارک چاند وہ مبارک لمحے جس کے بارے میں خوشخبری سننے کے لیے لاکھوں دل بے چین تھے بالخصوص جو لوگ ماشاءاللہ حجب بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آج ماشاءاللہ سرزمین مقدس مقات المقرمہ مدینہ المنورہ یعنی حجاز مقدس میں ذلحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اس کے خوشخبری ماشاءاللہ سب تک پہنچ چکی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش بخت ہیں ماشاءاللہ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ایک کومن قویسٹن ہے جو بہت سارے حاجیوں کی طرف سے آ رہا ہے محض الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جہاں ماشاءاللہ حجاج اکرام اتنے زیادہ خوش ہیں کہ ماشاءاللہ وہ مبارک دین قریب آنے والے وہاں ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے بہت سارے حجاج اکرام پریشان ہیں اور فریقونٹلی کوسٹنز بیج رہے ہیں بار بار بیج رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ فوری طور پر ان کو آنسر کرنا ضروری تھا سب کو تو میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے بہر کیف ان کے جو کوسٹنز ہیں ان کے کچھ شوٹ شوٹ سے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ہیں آن ڈرائیو کوئی انہوں نے کل بھی یہی کوسٹن شاید بیجا ہے میں مصروف تھا بھائی میرے سوال کا جواب نہیں کیا کہ ظلحجہ کے بعد ناخن اور بال نا کٹنے کی پبندی حاجیوں کے لیے ہے یا نہیں اس کے بعد نیکس کوسٹن ہے یہ بھی طلحہ ان کی طرف سے وہ کہتے ہیں سر جس نے بھی حاج پہ جانا ہو تو وہ بھی یکم ظلحجہ کے بعد بال وغیرہ کٹ نہیں کروا سکتا کیا یہ ضروری ہے پلیز گائیڈ کر دیجئے گا اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے سیم سیم قویسٹنز بیجیں اور ساری پریشان ہیں کہ چونکہ یکم ظلحجہ کا چاند نظر آگیا ہے اب ہم نے بال کٹوانے ہیں یا نہیں کٹوانے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں جیسا کہ میں بھی پاکستان سے بات کر رہا ہوں تو یکم ظلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہی ٹرینڈ ہے لوگ ہی کرتے ہیں کہ اپنے بال نہیں کٹواتے دا ظلحجہ تک لیکن جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں وہاں مقت المقرمہ میں موجود ہیں وہ یکم ظلحج سے لے کے آٹھ ظلحج جب انہوں نے احرام پہننا ہے تب تک اپنے بال کٹ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے بس جب دا ظلحجہ کو آپ حالت احرام میں آ جائیں گے آپ نے احرام کی نیت کر لینا ہے آپ نے ارادہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ اپنے بال ریموو نہیں کر سکتے آپ کٹ نہیں سکتے اس سے پہلے آپ سب لوگ بال کٹ سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ عمرہ بھی کریں ایک مرتبہ کیا دس مرتبہ عمرہ کر سکتے ہیں اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے اس میں آپ حلق بھی کروا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے آٹھ ظلحجہ کو اپنے ہوتل کے روم سے منہ کے لیے روانہ ہونا ہے یعنی اپنے خیمے کے لیے نکلنا ہے تو وہاں پہ پھر آپ نے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے بال وغیرہ سارے معمولات اپنے کلیر کر کے پھر ہی جانا ہے چھیک ہے مطلب اس میں آپ مطلب یہ صفائی پکیزگی والی بات ہے ہر بندہ سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے اس میں ایس اچ کوئی پرابلم نہیں ہے ایک نہیں یہ دس لوگوں نے ایس اچھ سو ملٹیپل لوگوں نے ایک ہی بیجا ہوا ہے جس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اللہ آپ کو توفیق دے آپ یکم زل حجز سے لے کے آٹھ زل ہجتہ یا ساتھ ساتھ زل ہجتہ تک آپ کو دس بار موقع ملے پانچ بار موقع ملے آپ عمرہ کرنا ہے کا تو آپ عمرہ کر کے اپنے حال کروا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح جب آپ نے آٹھ کو جانا ہے تو اس وقت بھی یا ساتھ کی شام کو سپوز کریں کوئی آپ کو ہوتل سے نکلیں گے تو اس وقت بھی آپ یہ بال وغیر اپنی کٹ کروا سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کینفیون آپ اپنی قتم کر لیجئے گا اپنی تیاری کریں برپور انداز میں کریں اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ وہاں آپ نے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ تعالی سے ہمارے لئے بھی بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے اللہ تعالی آپ کا جانا خبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے ہمیں قصرت کے ساتھ ردو سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ